سننیں گے کہ زائنہ اپنی ماما کے ساتھ کھواتے گا رہی ہے میں اس کو ایسے کر رہی ہوں مار دوں نہیں میں مارتی ہوں میں نے کہا کتنا بلڑی ہی دیا اس میں سے ایسے کرتے ہیں زور سے اب سوڑی سنویں آج آپ مزے کے سنی آنا آج میں آپ کو سٹوری سناتی ہیں دو دوستوں کی دولہ دوست ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے لڑکی ہوتے ہیں دولہ ایک کا نام ہوتا ہے اسامہ اور ایک کا نام ہوتا ہے حسن دونوں بہت اچھے فرینڈ ہوتے ہیں دونوں ہوتے بھی بڑے اچھے ہیں اور کلاس میں بڑے بریڈینڈ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہوتا ہے ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حسن وہ بڑا گوڑ بی بھی ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اسامہ وہ بڑا اس کو نہ جھو بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے بس یہ اس میں بری عادت ہوتی ہے باقی وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو ہر وقت وہ سمجھاتا رہتا ہے جو حسن ہوتا ہے وہ ہر وقت سمجھاتا ہے کیا اس کا نام ہے اسامہ جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ بولنے بری بات ہے لیکن وہ باز نہیں آتا کئیوں کو بتا ہے عادت بڑھ جاتی ہے جھوٹ بہت زیادہ بولنے کی جیسے ہمارا زیادہ جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو نا وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا اتنی اچھی آتے ہیں تو اگر ایک بری عادت آگئی اچھی تو کیا ہو جائے گا اس طرح کر کے نا وہ بس بات کنا ٹال دیتا ہے تو نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کی نا کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے سکول میں بھی کٹھے ہی بڑھتے ہیں جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ سکول میں کوئی ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹرک ہوتے ہیں تو وہ ایک سار ہوتے ہیں میت کے تو وہ بہت زیادہ سٹرک ہوتے ہیں تو وہ نا کہتے ہیں کہ میرے ہومورک جو نا آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے جس پچھے نے نہ کیا نا اس کو منع کلاس سے نکال دینا ہے تو وہ ٹیچر نے اس دن ہومورک کی آتا ہے تو یہ نا حسن اس کو ساما قبول سے ساما آپ نے نا وہ ہومورک کی ہے وہ نا اس کا مو دیکھنے لگ جاتا ہے کہتا ہے اساما میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں آپ نے ہومورک کیا کہتا ہے یا میں نے تو آج ہومورک ہی نہیں کیا وہ کہتا ہے کیوں ہومورک ہی نہیں کیا کل میں نے آپ کو یہاں تو کروایا تھا کہ یا ہومورک کرنا ہے کہتا ہے یا مجھے نہ بھول گیا ہے کہتا ہے تو سار نے تو آج وہ الٹی میٹم دی ہے کہ جناب جس نے ہومورک نہ کیا اس کو جیسے تارے زمین پہ وہ ایک بڑا سٹرکت ہے ہاں ایسے کہیں ٹیچر بہت ساتھ ہوتے ہیں کہتا ہے یا میں آپ کو ایک بات کہوں جا کے نا جا کے نا تو آپ سر کے ساتھ نا ساتھ سے بول دو ان کو بتا دو کہ میں نے نا میں نے کام نہیں کیا تو وہ کہتا ہے نہیں یا اگر میں نے یہ جا کے سر کو بتایا نا سر نے ناراض ہو جانا کہتا ہے یا میں کہہ رہا ہوں نا سر نہیں ناراض ہوں گے حسن بڑا گوڑ بی بیوت ہے وہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے نا اس میں اچھی آتے ہیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں یہ والی ساتھ بولنے کی لیکن وہ باز ہی نہیں آتا کہتا ہے نہیں یا کہتا ہے یا جاؤ تو صحیح کہتا ہے نہیں یا مجھے پتا ہے سر ڈانٹیں گے سر بہت سہتا ہے کہتا ہے ایک دفعہ جاؤ تو صحیح تو صحیح جب بہری بہری بلاتے ہیں تو اس کی بہری ہاتی ہے یہ صحیح کے پاس جاتا ہے اور صحیح کو جا کے نہ کرتا ہے صحیح کہتا ہے کہتا ہے صحیح وہ نا میرا جو ہومورک ہے نا وہ گھر رہ گیا صحیح نا ایک دم نا اس کی طرف دیکھتے ہیں تو جب آپ جو اٹھ بولے ہوتا نا تو آپ نظریں نہیں ملا پاتے وہ نا دیا نیچے گھر لیتا ہے صحیح کہتا ہے نظریں اوپر کرو تو نظریں اوپر کرتا ہے صحیح کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہومورک کدھر ہے اس سے نا الفاظ ہی نہیں نکلتے اس کے صحیح جو ہے نا حسن کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دونے بیس فرنڈ ہے تو حسن بھی نیچے نظریں گھر لیتا ہے وہ کہتا ہے اسامہ میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں بیٹا آپ کا ہومورک کدھر ہے تو کہتا ہے صحیح کہتا ہے آپ جو اوپر ہو رہے ہیں مجھے پتا چل گیا وہ کہتا ہے سارے بچے نا دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی ایسے آپ کو پتا نا انسلٹ ہوتی ہے تو پھر سارے بچے جو نا اٹینٹیوی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سر کہتا ہے آپ نے جوٹ کیوں بولا کہتا سر مجھے نا ڈار لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ مجھے نا ڈانٹیں گے تو اس وجہ سے میں نے جوٹ بول دیا اس کا سر کہتا ہے بیٹا اگر میں ڈانٹوں گا تو آپ تو چاہیے تھا کہ آپ سچ بول دیتے مجھے جتنا مرضی غصہ آیا ہوگا تو میرا تو غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو بہتا ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جوٹ نہیں جتنے آپ جوٹ بولیں گے نا اتنی زیادہ آپ کو مسئلے ہوں گے اور آپ کو مزید سے مزید جو ہے نا وہ جوٹ بچے جو نہیں ہتم جوٹ جائے نا وہ آپ کو مزید سے مزید ہتا ہے نہیں نہیں ہتا ہے تو وہ نا کہتا ہے وہ بڑا زیادہ نام بیرس ہوتا ہے ساری کلاس اس کی طرف دیکھ رہتی ہے کہ سار میں آئندہ سے نہیں کروں گا تو سار کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کو بڑی دفعہ سمجھا ہے آپ بہت بار جوٹ بولتے ہیں ویسے آپ گھڑ بی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آپ جو جوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے مجھے پتا چال جاتا ہے کہ میرا سٹوڈرم کون سا سچ بہو رہا ہے کون سا جوٹ بہو رہا ہے تو آئندہ سے آپ نے کہتا ہے سارا آئندہ سے میں ضرور کوشش کروں گا ویسے تو میرا دوست آنا وہ بھی مجھے ہر وقت مطلب وہ کرتا رہتا ہے کہتا رہتا کہ جوٹ نہ بولو جوٹ نہ بولو لیکن اب میں کوشش کروں گا مجھے پتا کہ جوٹ بولنا وہ بری بات ہے تو اب میں آپ سے گادہ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہفتی ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہتا ہے دیکھا بچوں ہاتھا ماما اس کی وجہ سے آپ کو کتنی زیادہ جوٹ بولنے کی وجہ سے کتنی انبیریسمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹیچر نہیں ماما بابا جس سے بھی آپ بولیں آپ کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سارے بچوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر اور اسے ہم نے لیسن کیا لیا گیا ماما ماما بتائے جوٹ نہیں بولنا جائے تو یہ زہیرا کو بولتا ہے بھائی اس کو تو آپ سمجھاتے ہیں دوسری اور اب کبھی کے بار یہ آتا ہے کہ آپ کتھ بھی جوٹ بولتی ہیں ہمیں پتا چل رہتا ہے کیسے بھائی کو پتا چل رہتا ہے اچھا ماما دوسری اب اب میں آپ کو ایک پیلیشن آنے لگی چار بھائیوں آتی لانگ ہے نا ایک نا فکیر ہوتا ہے فکیر کس کو کھاتا ہے جو بیگر نہیں ہوتا ہے جو مانگتے ہیں اللہ کے نام بے بائزے دے دیں اللہ کے نام بے بائزے دے دیں کچھ جو فکیر ہوتے ہیں وہ مطلب مزور ہوتے ہیں مزور مطلب مطلب کسی کی تانگ نہیں ہوتی کسی کا بازو نہیں ہوتا اس طرح سے ان کو بولتے ہیں مزور کچھ جو ہیں وہ جان بوجھ کے بنے ہوتے ہیں فیک فیک ہوتے ہیں وہ تو اس کے نا وہ جو فقیر ہوتا ہے نا اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں تو وہ نا بیمار ہوتا ہے بڑا سات وہ کہتا ہے کہ نا چاروں بچوں کو نا کٹھا کرتا ہے کہتا ہے میرے بچوں میں تو اپنا بیمار ہوں بہت زیادہ اور نہیں میرے اندر نا کوئی حمد تاکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے نا اور مزید لوگوں کے آگے نا ہاتھ پلاؤں تو میرے اندر اب سکت نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب میری جگہ نا آپ لوگ لوگوں سے نا مانگا کرو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نا بڑا حران ہوتا ہے کہتے ہیں بابا اب آپ کیوں نہیں مانگ سکتے کہتے ہیں یار اب میں نا بیمار ہوتا ہوں تو میرے اندر نا اتنی ہمت آکت نہیں ہے کتنا سال کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا ہوں گے سیونٹی سکسٹی کی رینج میں کیا کرتی ہو کبھی آپ پوچھ کر رہی ہو جناب ان کے بابا یہ کہتے ہیں لیکن ان کے بابا سمجھاتے ہیں کہ لیکن آپ لوگوں نے جب بھی مانگ رہا ہے نا تو پہاڑی کی اس طرف نہیں جانا میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کیوں اندر کیا ہوتا ہے کوئی سکتے ہیں نا کوئی بات ہو جس کے بات اس کے بابا نے منع کیا ہو تو چاروں ہوتے تو بچے ہیں نا کہتے ہیں اچھا بابا اب ہم نا مانگنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں میرے بچوں لیکن آپ لوگوں نے اس طرف نہیں جانا میں آپ لوگوں کو پھر کہہ رہا ہوں سفیر ہوتا ہے وہ کالے کون کچھ نہیں بات سنا ہے بی بھی کیسے باتیں باتی ہوتی ہو چھوٹی کوکو سنا ہے سنا ہے سنا ہے نا اچھا تو وہ چاروں بھائی نا کہتے ہیں چلو یار مانگنا چلتے ہیں ہاں چاروں کہتے ہیں یار بابا نے نا ہمیں منع کیا ہے کہ اس پہاڑی کی اس طرف نہیں جانا تو ہم نا ادھر ہی چلتے ہیں ایک بھائی کہتا ہے نا ادھر نہیں جاتے ہو سکتا ہے کوئی کام ہو جس کی وجہ سے بابا نے منع کیا ہے کہتا ہے نہیں یار ہم نا ادھر جا کے دیکھتے تو ہیں بابا بھی نہیں کبھی ادھر گئے تو کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے بابا بھی نہیں ادھر گئے اور ہمیں بھی منع کھا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ادھر کوئی نا مزیدار سا کوئی معاملہ ہوگا یہ مزیدار کوئی چیز ہوگی یا کوئی سرپرائز ہوگا جس کی وجہ سے بابا نے منع کیا ہے تو جب تین ہو جاتے ہیں تو پھر چوتھے کو بھی سا آ جانا پڑتا ہے تو نا وہ نا جو پہاڑی کراس کرتے ہیں پہاڑی بھی بہلے کچڑتے ہیں پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں تو نا ان کے دون سے ایک وائٹ کلر کا نا وہ نظر آتا ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے بڑا سا گھر رہتا ہے بڑا سا گھر رہتا ہے بڑا سا گھر جیسے ہینا ما می کا نی ہے ان کے نانو وہ حرامانی کی نانو کا گھر دیکھا کتنا بڑا ہے اس کو بولتے ہیں بڑے گھر جن میں نان بھی ہو جولے بھی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ان کو نظر آتے ایک بڑی سا گھر ہوا ہے اس کی لوگ ہے کہتے ہیں یار وہ دیکھو کتنا پیارا گھر ہے ایک بچہ شور مچھاتا ہے کہ کتنا پیارا گار ہے پہاڑی سے جب نیچے اتر آتے ہیں اندر جاتے ہیں تو اندر جانا کافی دون تک جانا پڑتا ہے جو اندر جاتے جاتے ہیں جاتے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر میں داہل ہو جاتے ہیں گھر کا دروازہ بھی اپلا آتا ہے بڑے بوش ہوتے ہیں کہ یہاں گھر کا دروازہ بھی اپلا ہے وہ دیکھیں ہاں پر ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے تو اندر جاتے ہیں تو اندر ایک آنٹی بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ویلکم بیٹا ویلکم وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو میرے ساتھ چار دن ادھر ہی رہنا پڑے گا مجھے آپ لوگ بڑے اچھے لگے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ کہتے ہیں مانگ بھی لینا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ادھر رو تو آپ لوگ کام تو کر لیتے ہو کام آپ لوگوں نے ادھر بھی تو کر لی مانگنا ہے نا تو میرے ساتھ کر لو آپ لوگ ککنگ بھی رہا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور جھوڑ بول دیتے ہیں کیونکہ ان کو کھانا پکانا وغیرہ تو نہیں ناتا تو چوٹے بی بی ہوتی ہیں کیا بول دیتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہی در ہی رہ لیتے ہیں اتنا بڑا گار ہے ہمیں تو اتنا مزا آئے گا ہم تو اتنا انجائے کریں گے وہ اصل میں چوڑیل ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے کنزا بی بی تو ان کو نہیں بتاتا لیکن وہ ان کو اپنے جان سے ملانے کے لیے اس وجہ سے اکیلی اس گھر میں رہتی ہے وہ لوگوں کو کھاتی ہے تو بچوں کو نہیں بتاتا ہاں جی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے ہاں جی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے برطن دولے اور سب ان کے اندرہ کام بھی وائیڈ کر لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا آنٹی ہم پر دیتے ہیں رات ہو جاتی ہے ان کو بڑا مزا آ رہا تھا کہتی ہوا اور دیو کتنا مزا آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بابا نے جان بھنچ کے میں منع کیے کہ یہاں نام جائیں یہ آنٹی کتنی اچھی ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا پیار بھی کر رہی ہیں دیکھو ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ادھر بھی جاگنا آئینا تو ہم ادھر ہی مانگ کے نا تو جائیں گے اور بابا کی لیے بابا نے ہمیں مانگنے کی نی پیج جائیں مانگنے سے بہتتا نہیں ہے کہ ہم ادھر کام کر کے جائیں اور بابا خوش ہو جائیں گے تو کہتے ہیں آن چلو صحیح ہے اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان لوگوں کا نیند آ جاتی ہے تو جب نیند آ جاتی ہے یہ نا ہوں دیکھو میرے یہ دیکھو دنڈی چھا ممہ تو نا ان لوگوں کا نیند آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کو سو جاتے ہیں خراتے مارتے ہیں وہ چڑیل جائیں وہ آتی ہے وہ دیکھتی ہے سارے بچے سو جائیں مثلا ایک بچے کو پکڑتی ہے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے وہاں جا کے کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو نا لوگوں کو کھانا بڑا پسامدک ہے اس کے بعد وہ دبارت چڑیل بن جاتی ہے تو شکر کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی شکار میرے ہاتھ آیا تو نا جب صبح ہوتی ہے تو تینوں بھائی اٹھتے ہیں چھتے ہیں یار مالا چھتے ہیں چوتھا بھائی نہیں نظر آرہا تو وہ کہتا ہے یار ادھر ہی کئی ہوگا کھانا وغیرہ کھا رہا ہوگا یہاں اتنا تو مزے گا یہ گھر ہے اور کھانا بھی دلپور ملتا ہے تو میرے ہمیں ادھر ہی کئی بھوم رہا ہوگا کہتے ہیں ہاں یار چلو جا کے نا آنٹی کو اٹھاتے ہیں اور اپنا کام اگرہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو آنٹی اٹھتی ہیں وہ کہتے ہیں آنٹی ہمارا نا بھائی نہیں نظر آرہا وہ کہتے ہیں وہ نا اپنے بابا سے نا بڑا زیادہ اوداس ہو گیا تھا وہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ جا وہ اپنے بابا کے پاس چلے جا کہتے ہیں تینوں بھائی اتنے حران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارے بغیر تو جاتے ہی نہیں ہے تو یہ تو نمکن لگتا ہے وہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے وہ بابا سے اداس ہو گیا ہو تو بابا کو خوش عبری سنانے کیا ہو گیا ہمیں اتنا چھا گھر مل گیا تو وہ کہتا ہے ہاں یار یہ ہی ہو سکتا ہے کہتا ہے چلو یار دن بھر کے کام آپ کرتے ہیں تو وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو مزے مزے کا کھانا ملتا ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو تو یہ ہی ہوشی ہوتی ہے کہ گھر بہت بڑا ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے ہم خوب کھیل رہے ہیں ہم خوب کھا پی رہے ہیں اور ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کیونکہ گھر میں تو بابا اگر ہم منع کرتے ہیں تو وہ یہ اسی چیز پہ بڑا خوش ہوتے ہیں تو نا جب رات ہوتی ہے تو وہ آنٹی کہتے ہیں کہ نا آج آپ لوگوں میں سے نا ایک بچے کو میرے ساتھ سونا پڑے گا وہ کہتے ہیں کیوں آنٹی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے رات کو کچھ چیز مگوانی ہوتی ہے یا کوئی کام کروانا آتا ہے تو پھر میں بار بار آپ لوگوں کو سونے کے لئے دنیل نہ اٹھا سکتی وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے آنٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ایسا کریں ہم میں سے ایک کو سلال ہے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک بچے کو اپنے پاس سلال ہوتی ہیں تو جب رات ہو جاتی ہے تو سارے بچے سو جاتے ہیں وہ بچے بھی ان کے پاس سویا تھا جب بچے ان کے پاس سویا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے گہر ہی نین میں ہے اس بچے کو نکھانا شروع کر دیتی ہیں کھا لیتی ہیں ایسا ہی صبح ہوتی ہے تو دوبارہ ہوتے ہیں اور آنکھے اپنے بائی کو جگاتے ہیں اور آنٹی کو بھی جگاتے ہیں تو کہتے ہیں آنٹی ہمارا نا وہ بائی کدھر گیا کہتے ہیں میں نے کہا ہے نا آپ کو اتنا بڑا گار ہے اکیلا گار ہے دل نہیں لگتا نا کئیوں کا اسی وجہ سے تو کہیں میرے جو وہ ہے نا سرونٹ وغیرہ وہ بھاگ جاتے ہیں ان کا دل یہ نہیں دل لگتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اس بائی کو بھی اپنے بائی کی اور اپنے باپ کی یاد آئی ہوگی تو وہ چلے گئے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں اور پھر تو حران ہوتے ہیں وہ دورہ جاتے ہیں کہتے ہیں یار کل تک تو ہم سب کو اتنا مزہ آ رہا تھا اور پہلے جو ہے اس کو آیا بابا یاد آئے ہیں اور اب یہ دوسرے کو آئے ہیں کہتے ہیں چلو یار ہو سکتا ہے ان لوگوں کو نا وہ ہمارے سے چوری چھپتے ہو بھی نکل گیا اور جا کے بابا کو بتانا چاہ رہا ہو کہتے ہیں ہاں تو وہ جب کچن میں جاتے ہیں تو ان کو کچن میں نا کام کرتے ہوئے نا پرچی ملتی ہے اس پرچی کے پر لکھاتا ہے کہ کنزا بی بی ایک چڑیل ہے اور اس کی جان جو ہے نا شوکیس میں جو لگے میں نا ایک شوپیس لگا ہوئے اس کے اندر اس کی جان ہے جو اس شوپیس کو توڑ دے گا نا تو اس طرح سے کنزا بی بی کی نا ہمیشہ کے لیے دیت ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں یہ کہ لکھا ہوئے پرچی پر تو وہ کہتے ہیں یار کسی نے نا میرے حال میں کنزا انٹی کے حلاف ہمیں بڑھکانے کے لیے یہ پرچی لکھی ہے کہتے ہیں کہتا ہاں تو اور کیا لوگ جلتے ہوں گے نا کہ اتنے بڑے گھر میں ہم لوگ کو جواب بھی مل گئی اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کنزا بی بی جو ہے نا ان کو بھی نکال دے اور ان کو پھر سے دوبارہ جیسے ان کے باپ مانگتا ہے ویسے ہی مانگنا پڑے تو دونوں لیکن اپنے بھائی کو بھی مس کرتے ہیں اپنے دونوں بھائیوں کو کہتے ہیں یار اگر ہم چاروں پٹے ہوتے تھے تو کتنی جلدی کام ہوتم ہو جاتا تھا اب ہم تھوڑے سے رہ گئے اب ہم اتنا کام کیسے کریں تو کوئی بات نہیں یار اور کچھ دن تک وہ لوگ آ جائیں گے دونوں تھک جاتے ہیں ہم چارے تو رات کو دونوں سو جاتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کہتی کہ ان کو کہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے ان کو اپنے پاس سولانا ہے تو جب رہات ہوتی ہے جب رہات ہوتی ہے تو دونوں سو جاتے ہیں تو آتی ہیں آنٹی کنزہ آنٹی آتی ہیں اندر چھپ چھپ کے تو ایک کو کھانا شروع کرتی ہیں تو دوسرا جو ہوتا ہے اس کو وہ قدموں کی آواز آ جاتی ہے کہ کوئی آیا ہے وہ نا ہلکی ہلکی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو ہی وہ کھا کے جاتی ہیں تو اس کو فٹا فٹ نا وہ ذہن میں آ جاتی ہے چیز کہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی نا کچن میں کہتے ہیں یہ تو میرے سارے بھائیوں وہ کھا گئے یہ تو اب مجھے بھی باری باری کھا جائے گی یہ تو واقعی چڑے ہل ہے کسی نے ہمارے ساتھ مزاق نہیں کیا اور یہ حقیقت بات ہے اببہ بھی اسی وجہ سے ہمیں منع کرتے تھے کہ ادھر نہ آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ اببہ جی کو سارا بتا تھا وہ نا کہتا ہے میں جا کے کچن میں دیکھوں تو سہی جب وہ کچن میں جاتا تھا کچن میں واقعی نا ایک شوپیس نٹکا ہوتا ہے وہ نا شوپیس کو نا دڑم سے نیچے پھینکتا ہے تو محل میں وہ جو کوٹھی ہوتی ہے اس میں ہر طرف دوائیں دوائیں بکھر جاتا ہے ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے تو چیخ مارنے کی آواز آتی ہے کہتا ہے یہ کیا ہوا تھوڑے دیر بعد دیکھتا ہے تو وہ کنزہ آنٹی کی دیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے جو تینوں بھائی ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور سارا جو محل ہے وہ ڈیر بن جاتا ہے مٹی کا وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں وہ صرف چاروں بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شکر کرتے ہیں دوسرے کوئی گلے ملتے ہیں تو اور کہتے ہیں یار اب ہم نہ گاری چلتے ہیں اور ادھر ہی جا کے پہاڑی کی اس طرف ہی مانتے ہیں ہمیں ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے تو شکر ہے کہ ہم لوگوں کو وقت پہ وہ مل گئی ہے پچی اور ہمیں پتا چل گیا ہے وہ ایک دوسرے کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ ہم چاروں بھائی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور وقت پہ ہمیں پتا چل گیا ہے کنزہ بی بی نام ہوتا ان کا کنزہ وہ تو کراچی میں بھی ان کی شادی پہ ہوئی تھی کنزہ بی تو یہ لازمی ہے کہ وہ ہی ہوں کنزہ بی نام ملتا ہے کنین چوڑیل ہیں جن کے بڑے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں چوڑیل کسی چوڑیل کا نام زائنہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چوڑیل بھی ہوتی ہیں تو وہ چوڑیل ہی تھی کھانے والی بتایا تو چوڑیل جو ہوتی ہیں نا چوڑیل اور جین بابا ان کا مزہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھائیں بلڈ پیئیں سچی میں نہیں ہوتا ہم بھائے سچی میں نہیں ہوتا آپ کو کیسے لکھتا ہے بابا نے اب آپ بتایا تو یہ سٹوریز بنی ہوئی ہیں نا میں نے تو آپ کو سٹوریس نہیں ہے میں نے تو ہی پڑھا ہے کسی نے لکھی ہے تو یہ سٹوری میں نے آپ کو آگے سمائی ہے نا تو اس سے ہمیں آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے بابا ماما کی بابا مہنے ہوئے اس کے بابا نے اسی وجہ سے ان کو منع کیا تھا کہ ادھ جائیں گے تو کنزہ بی رہی کی ہاتھ آ جائیں گے اگر ان کا بائی نہ اس وقت دونوں بائی نہ پڑھتے تو ان کو کہاں پتا چلنا تھا اور اس طرح کیا ہونا تھا کہ کینزل بی بی نے کیا کرنا تھا باری باری سب کو کھا جانا آپ کو بھی جہاں سے ماما بابا منع کریں تو ہمیشہ ماما بابا کی بات فالو کرنی چاہیے ماننی چاہیے جہاں سے وہ منع کریں آپ کو منع ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ چھوڑی چھکے چیٹنگ کر کے نا تو کام کرنے ٹھیک ہے میری بیٹی آپ ایسے کرتی ہو ویسے زہیر کے ساتھ مل کے نا آپ اس کو پٹی بڑھا دیتی ہو ایسے کریں کہ ماما بابا کو تو پتا نہیں چلے گا لیکن ہم لوگوں کو پتا چل جاتا جو کاروائیں آپ لوگ کاروائیتے ہیں پھر آپ لوگ جاتے کیوں نہیں کیا نہیں کرتے بتاتے کیوں نہیں